اتر پردیش ملک کا ایک بڑا صوبہ ہے بڑی ریاست ہے ابھی وہاں حال میں الیکشن ہوئے ہیں نئی حکومت آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابر وہاں کچھ نہ کچھ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ کچھ سماج ویرودی تتف انٹی سوشل ایلیمنٹس کرمینل قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں اور ایک قسم کی وائلنس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ابھی حال میں گانڈا میں جو گھٹنا ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے رات کو جو تراوی کی نماز میں جاتے وقت تین نوجوانوں پر کچھ لوگوں نے دھار دھار ہتیاروں سے تلواروں سے حملہ کیا اور یہ بات بالکل ثابت ہے جو جیسے سامنے آئی ہیں اخباروں میں کہ ان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا ان کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی اور بات ہو اور جو باتیں حملہ ور کہہ رہے تھے جو جس طرح کی باتیں کر رہے تھے اس سے سافظ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور سے ٹارگیٹڈ طریقے سے اور پلانٹ طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ واقعہ یہ گھٹنا تب ہوئی جب یوتر پردیش کے سی ایم کا دورہ وہاں پر ہوا اور دورے کے بعد یہ گھٹنا عمل میں آئی تو اس سے اور زیادہ ہم کو چنتہ اور تشویش ہوتی ہے اس سے پہلے بھی دلی سے قریب نویڈا سے آگے زیور نام کے ایک مقام پر جس طرح سے کار میں ایک فیملی کو رکا گیا اور مسلمان فیملی تھی اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ان پر حملہ کیا گیا اور اس میں بھی لوگوں کی موت ہوئی تو یہ جو واقعات آ رہے ہیں سامنے یہ صاف بتا رہے ہیں کہ law and order قانون اور ویوستہ کی جو استطیح ہے وہ سرکار کے کنٹرول میں یا تو نہیں ہے اور یا یہ سرکار کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے جبکہ سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اساماجک تطویوں پر اور ایسے اپرادی تطویوں کے خلاف فوراں کاروائی کرے تاکہ ان کے حوصلے نہ بڑھیں اور ان کو صحیح طور پر سزا ملے اور لوگ نربے ہو کر اور بے خوف ہو کر لوگ اپنی زندگی جی سکیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ خطرناک رجحان ہے جو سامنے آ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یو پی کی سرکار یو پی کے وزیر عالی ان گھٹناوں کو بہت گمبیر تاصلیں گے اور کرمینلز کے خلاف دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کریں گے اور جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ان کو انصاف ملے گا اور یو پی میں پورے دیش میں ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو اور لائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہو اس لیے کیند سرکار کو بھی اور خاص طور سے یو پی سرکار کو بھی اس خطرناک رجحان کو روکنے کی جلد کوشش کرنا چاہیے